اچھ بولی ابو بکر بھی بدری ہے سیدنا عمر بھی بدری نے بدری صحابہ پر باز کرتے ہو سیدنا علی بھی بدری نے سیدنا ابو بکر و عمر بھی بدری نے لہذا کسی عمل دے بارے نہیں پوچھا جائے گا دزیان دے پوچھا جائے گا باغ فدق دے بارے حدیث عن دیئے completely نہیں پوچھا جائے گا صدیق جو کرے نہیں پوچھا جائے گا عمر جو چاہے کرے نہیں سوالوں کا مارا کی دے ابو بکر عمر کو قیامت والدن سوال اچھی بول یہ سوال خود نبی پاک نے فرما اے ملومہ شیطان آج تو بات جو چاہوں کر دے رہا ہو میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو دونوں پیارے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نمار آپ پس اندر کسی مسئلہ نلچھا ہوئے ہیں اختلاف ہوئے ہیں جھگڑا ہوئے ہیں بعد جناب آگے تک پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمار اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمار حضرت توجہ فرمائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمار فرما دے گئے اے عمر توجہ میرے ورد ہے اے عمر کوئی بات نہیں تلخی میں پہلے کی تھی یہ بات میرے والوں شروع ہوئی ہے معاف کر دے ہو خطا ہو گئی ہے تو ہر دل کوئی معاملہ علج گیا ہے معاف کر دو سینہ عمر فرمان لگایا ابو بکر کئی مرتبہ ایسا ہوئی ہے میں معاف نہیں کرانگا صدیق فرمان لگے یہ تسی معاف نہیں کرو گے میں شکایت حضور نو کر دے آنگا جاؤ شکایت کرو جاگے حضرت صدیق چلے پہے آپ نے تہجناب حضور ول چل دے آرہانے سینہ عمر اپنے گھر چلے گئے لیٹے تے خصا مبارک ٹھنڈا ہوئی ہے تے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھے تے سوچن لگے اے عمر کنوں معاف نہیں کیتا ابو بکر کو سیدنا ابو بکر حضور ول چل دے آرہانے انج نبی علیہ السلام نے دوروں میں کہ ابو بکر آرہانے اپنے گھرنا پہ تہبند پلو چکے ہویا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ویکھ لو صدیق کسے نل جھگڑ کے آرہیا ہے مابوب جی تو انہوں کی میں پتا چلے ہے فرما جدوں اپنے تہبند پلو اٹھا کے چلے تے اے انہوں دیا دا غصے والی اندی ہے جلال والی اندی ہے کسے نل جھگڑ کے آرہے صدیق قریب آئے فرما مابوب جی میرا جھگڑا عمر نہ لویا ہے فرما سنوں اندازہ تے ہو گیا سے کہ تُس ہی کسے نل جھگڑ کے آرہے ہو اے تے بیٹھ جاؤ مابوب جی ایس طرح ایس طرح بات ہوئی پھر میں عمر کل معافی منگیون میں معاف نہیں کیتا سیرا عمر فرمانتے نے میرے دل جی خیال آیا میں اٹھیا فوری کہ شکایت لگ گئی ہوئے گی صدیق دے گھر گیا صدیق گھر موجود نہیں میں سمجھے شکایت پہنچ گئی ہے صدیق پہنچ گئے نے جو ہی مابوب علیہ السلام محفل اندر بیٹھے نے صدیق آ کے ساری بات بیان کر چکے نے حضور غصے جلال اندر نے سیدنا مرم مگروں جدوں ویکھیا آرہے نے تے نبی علیہ السلام دا چیرا متغیر ہویا چیرا بدلیا صدیق نال جھگڑن دی وجاتو حضور دا چیرا بدلیا سیدنا عمر دا جھگڑ ہویا ہے حضور دا چیرا بدلیا سیدنا عمر جھگڑے صدیق نال تے مابوب برداشنا کرن تیک آج دا اٹھ کے چوڑا بجنا باس کرے رب دی غیرت کے میں گواہ رک کرے تاہی تے رب نے ڈیوٹی لائیے کہ گوڑیاں نہیں پوجا کرو تاہی رب نے سمہ داری لائیے کہ اپنے آپ نو مارو اپنے آپ نو چوریاں تے ہتھ مارو اپنے آپ نو زبا کرو فقط لو انفعس کو مارو اپنے آپ نو یہ دوں شرک کروگے کفر کروگے ذلالت کروگے اïسا 그 رسولوں برا کروگے پھر چیرے دلور تے ختم ہو جائے گا پھر چیرے دی چمک ختم ہو جائے گی پھر عقیدہ تحید ختم ہو جائے گا پھر عقیدہ رسالت ختم ہو جائے گا پھر ایمان دی لذت ختم ہو جائے گی پھر نماز دی محبت ختم ہو جائے گی پھر پرتہ ہیاں ختم ہو جائے گا پھر اتاکہ چکلے دی اندر بدماشی دی اندر بیندہ لسنس ملے گا لسنس ہولڈر ہو جاؤں گے جنہوں صحابہ اکرامتے باز کرو سزاوہ مل دیا نے کیوں فرمایا وَمَنِ شَاگِ گِرْ رَسُول مِن بَادِ مَا تَبَيَّنَ الْحُلُدَ وَيَتَّ بِغْغَيْرَ سَبِيلِ الْمَؤْمِنِينَ نُوَلَّئِ مَا تَوَاللَّا وَنُسْلِئِ جَهَنَّمِ وَسَاعتْ مَسِيرًا جیڑا صحابہ در آج چھوڑ دیں اللہ زلط مسلط کر دیں جیڑا صحابہ در آستہ چھوڑ دیں اللہ انہوں نوولئی مَا تَواللَّا جیڑا صحابہ دیں